بڑا ہی بیغیرت ہے یہ خالد خدا خرک کرے اس کو اس نے زندگی عذاب کر دی ہے سمجھتا کیا ہے یہ خود کو ٹھیک ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تم دیکھنا میں علاقے کے کانسلر کے پاس جا کر اس کی ایسی شکایت لگاؤں گی یاد کرے گا یہ خالد پریشان نہیں ہوں مجھے پتہ ہے ایسے مردوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے میں دیکھ لوں گی اس کو تم بات کرو میں تو نید آ رہی ہے خصہ بھی آ رہے بس ہونے جا رہے ہیں تم خود ہی بات ٹھیک ہے ملافیس بھارت کرے اس کو زندگی عذاب کر دیتے اسلام علیکم کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں تم بتاؤ تم کیسے ہو تم جانتے ہو کہ امی کی شادی کے پانچ سال بہت ہی ہمارے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور تم صرف ٹیر سال کی تھے لیکن ابھی آپ مجھے یہ باتیں کیوں بتا رہے ہیں ہارس ہماری ماں نے ہمیں ہمیں بہت مشکل سے پالا بڑا کیا ہماری بربرش کی ہم تین بہن بھائی ہیں وہ بہت ینگ تھی وہ چاہتی تو چاہتی تو دوسرے شادی کر سکتی تھی اور ان کی ضرورت بھی تھی لیکن انہوں نے نہیں کیا ہارس وہ انسان تھی وہ سوچتی تھی کہ بھڑاپا کس طرح سے گھسرے گا کیونکہ ان کو کسی سات کی ضرورت تھی تو امی نے پانچ سال پہلے نکاح کر لیا تھا کیا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات پہ اتراز نہیں ہونا چاہیے یہ امی کا حق تھا امی کا انتخاب غلط تھا لیکن جب امی کو اس بات کا اندازہ ہوا لیکن تو امی نے ایک ڈیر سال بعد طلاق لے لی کون تھا وہ خالد خالد لیکن ہماری ایک بہن ہے سنا بہن؟ ہاں ہماری بہن امی نے مجھ سے باتہ لیا تھا مرنے سے پہلے کہ میں اس کا بہت خیال رکھوں امی نے اس کو دارول امان میں رکھا ہوئے اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں تم میرا ساتھ ہو اور مجھے امید ہے کہ تم اس بات کو سمجھو کہ کیوں نہیں بات جا ہم امی کے آخری نشانی کو دل سے لگا کے رکھیں گے مجھے تم سے یہ ہی امید تھی مجھے پتا تھا تم میری بات سمجھو کہ آپ کیسی مجھے 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 موسیقی